وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلْذِكْرِ فَهَلْ مِن مُدْ اے لوگو انہا خلقناکم بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں من زکرم و انسا ایک مرد اور ایک عورت سے وجعلناکم اور ہم نے بنائے تمہارے شوبم و قبائلہ خاندان اور قبیلے لتعارفو تاکہ تمہارا تعرف ہو سکے بے شک تمہیں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے ہاں وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا متقی ہے اللہ سے ڈھنے والا ہے سب سے زیادہ تقویر رکھنے والا ہے بے شک اللہ تعالی بہت بائلم اور خوب بہابر ہے سورہ الخجرات کی آیت نمبر تیرہ اخلاقیات انسانیت کیونکہ آج ایک ہیومنیزم کے نام پہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ انسانیت یہ ہے انسانیت کون بتائے گا جو سید الانسان ہے سید الادم ہے جو اس پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کے بیجے جانے والا میرا اور آپ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کروڑوں رحمتیں کروڑوں برکتیں آپ کی ذات پر آپ کی آل پر اور آپ کے صحابہ پر اللہ نے سورہ خجرات جو کہ سورہ اخلاق ہے اس کی آیت نمبر تیرہ میں جو ابھی تلاوت کی گئی ترجمے کے ساتھ اللہ فرمانے کے انسانوں تم سب کے سب کو تم سب کو ہم نے پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک ہور سے آدم علیہ السلام پہلے آدم پہلے انسان جن کے پسلی سے اللہ نے ہوا علیہ السلامہ کو پیدا فرمایا اب ان دونوں سے آگے اللہ نے انسانیت کی پوری نصر کو چلایا اور تمہارے درمیان کبیلے اللہ کے رنگ نسل کا فرق اسی طرح ہاندانوں کا فرق یہ سب اس لیے دا کہ تمہارا تعرف ہو سکے بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ تقوی والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈڑھنے والا ہے اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے بے شک اللہ بے شک اللہ خوبہ حبر ہے اور تمام علم اللہ کے پاس ہے تمام علموں کا مالک ہے بہت خوب جاننے والا موضوع اس موضوع کے لیے اور انشاءاللہ اللہ اگلے جتنے بھی ہمارے پروگرام چلیں گے ہم نے دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطبہ حجت الودا ہے اللہ اکبر ایک ہی حج کیا آپ نے سندہ سجنے میں کیا اور اس حج میں آپ نے عرفہ کے میدان پر جو کہ سب سے قیمتی دن ہے دنوں میں سے جس دن اللہ سب سے زیادہ انسانوں کو سب سے زیادہ انسانوں کو جہنم سے رہائی دیتے ہیں اس دن آپ کا ایک ایک لفظ آج انسانیت کی بہت ساری باتیں کی جاتی ہے لیکن آپ کا ایک ایک لفظ میں کہتا ہوں کہ سونے کی اطاروں کے ساتھ بھی پروائیر ہے تب بھی حق ادا نہیں ہو سکتا اتنا زبردست ہے آپ کا یہ حطبہ آج جس موجود کو لیا ہے وہ انسانیت ہے انسانیت جس کی بہت باتیں کی جاتی ہیں اور آپ نے طور پر بتایا جاتا ہے جی انسانیت مذہب تو انسانیت ہوتا ہے سب سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہم نے پیدا کیا تمہیں جنوں انس کو اللہ ہمارے کے ہم نے انسان اور جنوں کو اس لئے پیدا کیا تاکہ ہماری بندگی کریں بندگی میں ہی انسانیت ہے اگر ہم مادر پدر ازاد ہو جائیں اور سمجھے کہ جو انسان جو فیصلہ کر رہے ہیں جو قنون بنا رہے ہیں وہ ٹھیک ہے انسانیت یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کی زندگی جیئے چاہے وہ خومی سیکشولٹی کی ایٹ کرے چاہے حرام کھائے حلال کھائے ٹھیک ہے جو انسانیت ہے اس کو کرنے دے یہ انسانیت نہیں ہو سکتی انسانیت کیا ہے جو آئی تلاوت کی گئی اللہ ہمارے تمہیں ایک مرد اور ایک اور سے پیدا کیا اور تمہارے قبیلے تمہاری قومے تمہارے ملک تمہارے رنگوں نسل کا فرق صرف اس لیے تاکہ تمہارا تعرف ہو سکے بلال کون تھے حبشہ سے آئے تھے اللہ اکبر اور کیا کہتے تھے حضرت عمر فروق رتنان ہو اللہ اکبر کہتے تھے ہمارے سردار سیدرن بلال جن کو آزاد کیا ہمارے سردار ابو بکر صدیق رتنان نے اللہ اکبر سلمان فارس سے آئے یہ ان کا تعرف تھا سحیب روم سے آئے یہ ان کا تعرف تھا اس پہ کسی چیز پہ بھی ان کو یہ فہر نہیں تھا کہ میں فارس سے آئے ہوں میں روم سے آئے ہوں یا میں حبشہ سے آئے ہوں یہ صرف تعرف کے لیے ہے اللہ کے نزدیک اللہ اکبر بلال حبشی رنگ کالا تھا علام تھے لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکماتے ہیں کہ جب مراج کی رات میں گیا تو میں نے اپنے قدموں کی وعث سنی جنت میں تو میں نے پوچھا کہ یہ کس کے قدموں کی وعث ہے فرمایا یہ بلال کی ہے رضی اللہ اکبر یہ ہے اسلام یہ ہے انسانیت جو ہمیں اسلام بتا رہا ہے باقی جتنی انسانیت آج کے موٹرن زمانہ ہمیں بتا رہا ہے کمینزم کے نام پہ جو لوگ بھی کہتے ہیں کہ مادر پیدر ازاد ہو جائے وہ انسانیت نہیں ہے ہم انشاءاللہ خطوہ حجت الودع سے بہت زیادہ چیزیں لیں گے بلکہ کوشش کروں گا کہ ان چھے پروگرام میں خطوہ حجت الودع کے جو مختلف موضوع ہیں ان کے حساب سے آیتیں لیجیں اور اسی حساب سے انشاءاللہ اس کو سمجھا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ نے خطوہ شروع کیا تو بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ کیا آپ نے کہا ایوہ الناس اے لوگو اے لوگو اسماؤ قولی میری بات کو بڑے گوھر سے سنو فائنی لا دری پس یقینا میں نہیں جانتا لا اللی لا الکاکم بادا یومی حاضا بازا آمی حاضا کہ میں نہیں جانتا کہ اس دن کے بعد یا اس سال کے بعد میری تم سے یہاں ملاقات ہوگی اس لئے میری بات کو بڑے گوھر سے سنو اللہ حبارہ اللہ کہلے کہ آج ہم بھی ہم مطنگوش ہوگئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت باتوں کو سنیں انسانیت جس کے لئے ہم ترسے ہوئے ہیں دیکھیں تو صحیح کہ انسانیت کس چیز میں ہے سب سے زیادہ انسانیت کا الحمدللہ درس کس نے دیا ہے سب سے زیادہ انسانیت کا درس اس نے دیا ہے جو سید العادم ہے جو سردار ہے تمام انسانوں کا اللہ حبارہ سنن نسائی کی ایک حدیث جو خطبہ حجت الودا میں آپ نے کہا پوسلی حدیث نمبر کے ساتھ اس لئے یہ سب وہ الفاظ ہیں جو آپ نے خطبہ حجت الودا میں بولے زیادہ تر وہی حدیث لی گئی ہیں حدیث کا نمبر ہے تین ہزار باسٹھ آپ نے فرمایا نماز کے طریقے آپ نے سکھائے کیسے پڑھنی ہے جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو حج کے طریقے بھی سیکھ لو فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَا أَلِّي لَا أَخُجَّا لَا أَخُجُّ بَعْدَ عَامِ حَازَا آپ نے فرمایا فَإِنِّي لَا أَدْرِي پَسْ میں نہیں جانتا مجھے نہیں خیال یا میں نہیں سمجھتا لَا أَلِّي لَا أَخُجُّ بَعْدَ عَامِ حَازَا کہ اس سال کے بعد میں دوبارہ حج کر سکوں اللہ اکبر پھر آپ کی گفتگو آگے چلتی ہے صحابہ اور صحابیات ایک لاکھ چوبیس ہزار ایک لاکھ چوالیس ہزار مختلف آتے ہیں دیفنیلی وہاں پر پوری کمپیوٹر کاؤنٹنگ تو نہیں تھی اندازہ ہی ہے کہ تقریباً ڈیر لاکھے قریب صحابہ اور صحابیات اللہ اکبر آپ نے فرمایا نظر اللہ عمراء کہ اللہ سر و شادار رکھے اس چہرے کو اس آدمی کو سمیہ مقالہ دی جو میری بات کو گوھر سے سنتا ہے اور بل لگا ہا اور پھر اس کو آگے پچاتا ہے اور ربا حاملی فکحن الہ من ہوا افقہ ہو من ہو ہو سکتا ہے جو بات کو پہنچا رہا ہے اور جس تک بات پہنچائی جا رہی ہے وہ اس بات کو اس سے بھی زیادہ بہتر طور پر سمجھ لے جو بات پہنچا رہا ہے اس سے بھی زیادہ جس تک پہنچ رہی ہے بات میرے اور آپ کے لئے قیامت تک کے لئے انسانوں کے لئے دروازہ کھلا ہے کہ آج ہو آج ہو جتنی جہت کرو گے جتنی کوشش کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا ہی تمہیں نوازتا جائے گا اور اللہ جب کسی کے لئے کسی کے لئے بلائی کا ارادہ کرتے ہیں یفقی ہو پھر دین تو اللہ کیا کرتے ہیں اس کو دین کی صحیح سمجھ پوچھتے رہتے ہیں اللہ مجھے اور آپ کو ہم سب کو دے آپ نے فرمایا ایوہ الناس آپ سنتے جائے انسانیت کے علم بدار یا جو لوگ بہت ہمارے مغرب سے بہت متاثر ہیں وہ سنیں ذرا سنیں کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے اردب کے نام پہ فلسوے کے نام پہ اور بہت سارے بڑے موٹیویٹر آ کے بڑی باتیں کرتے ہیں آپ سنیں الفاظ جو دنیا میں سب سے بڑا موٹیویٹر جو سب سے بڑا اللہ حق پر رحمت بنا کے بیجے جائے جانے والا انسان اللہ حق پر دو جہانوں کے لیے تمام لوگوں کے لیے رحمت بنا کے بیجے گئے آپ کو کیا فرما رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایوہ الناس اے لوگو اِنَّا رَبَّكُمْ وَاحِدٌ تمہارا رب ایک رب ہے وَإِنَّا عَبَاكُمْ وَاحِدٌ اور تمہارا باب بھی ایک ہے تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو قُلُّكُمْ لِي آدَمَا تم سب کے سب آدم سے ہو وَآدَمُ مِنْ تُرَاب اور آدم کسے بنے ہیں مٹی سے کیا مٹی سے نطوے سے پیدا ہونے والے انسان کا یہ حق ہے کہ وہ فخر کرے کیا حق ہے کہ وہ آپ نے آپ نے کو برا بتائے اللہ اکبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آج سہی حدیث حدیثِ قصی کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فخر جو ہے کبر جو ہے وہ میری چادر ہے اور عظمت میرا آزار ہے جو ان کے ساتھ کشمہ کش کرے گا یعنی ان چیزوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ اس کو اندے مو جہنم میں ڈالیں گے تو آپ نے فرمایا کہ تمہارا باپ آدم ہے اور تم سب اس آدم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے ناتے ہم پوری دنیا کے انسان آپس میں رشتے دار ہیں اللہ اکبر کوئی بھی یہ ہمارا گرگمان ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوگے چاہے کوئی مجوسی ہو چاہے کوئی نصرانی ہو چاہے کوئی یہودی ہو چاہے کوئی ہندو ہو چاہے کوئی بودھمت کا ماننے والا ہو سب کے سب ہم ایک رشتے میں پروند ہیں وہ ہے ایک رشتہ انسانیت کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ تم سب آدم سے ہو اور سب آدم کی اولاد ہو تمہارا رب بھی ایک ہے اور تمہارا باپ بھی ایک ہے اور آدم مٹی سے ہے انہا کرماکم انداللہیت کاکم ہم نے پڑھی ابھی آیت نمبر تیرہ میں کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا تقوی احتیار کرنے والا ہے سب سے زیادہ پھر آپ کے گولڈن الفاظ اللہ اکبر میں اس لئے کہتا ہوں کہ اس خطبہ کا ایک ایک لفظ یقین کرے پورے دین کا نچور ہے احلاقیت کا نچور ہے عدب کا نچور ہے بہت ساری عدبی محفیلی سجائے جاتی ہے لوگوں کو عدب پر آیا جاتا ہے عدب کا نچور ہے انسانیت کا نچور ہے ہر چیز کا نچور ہے اگر ہم اس کو سمجھ لیں آپ نے فرمایا حدیث کے الفاظ ہے حدیث مسلمت احمد کی ہے حدیث کا نمبر تیسے زار چار سو نال نوے ہے اللہ لا فضلہ لی عربین اللہ اجمعین آپ نے فرمایا کہ کوئی فضلت نہیں ہے کسی عربی کو کسی عجمع پہ ہم سمجھتے ہیں ہم عرب پہ پیدا ہوگئے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم زیادہ سپیریر ہیں زیادہ پوچھ ہوگی جن کے رتبے ہیں ان کی سوا ان کی سوا مشکل ہے جن کو جترہ اثر ہے رتبہ دیا مل گیا یہ رتبال حمداللہ عرب کے لیے تو ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور پھر یہ قرآن عربی بھی ہے لیکن کیا وہ حق ادا کر رہے ہیں نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے بربادی کس کے لیے ہوگی عرب کے لیے کیونکہ جب عرب اپنا کام نہیں کریں گے تو اللہ ان کی جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا ہے فتنہ یہاں تعتار کے فسانے میں پاسمہ مل کے کعبے کو سنمھانے میں تو یہ تو اللہ تعالی جس قوم کو چاہے گا اٹھا دے گا سورہ محمد میں بھی آتا ہے کہ اگر تم اپنے آپ کو نہیں بدلو گے تو اللہ تمہاری جگہ کوئی دوسری قوم لے آئے گا جو تمہاری طرح نہیں ہوگی پھر وہ اللہ کا کام کرے گئے تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی فضیلت نہیں ہے کسی عربی کو کسی عجمی کو کسی عربی پہ وَلَا أَحْمَرَا أَسْوَدَا وَلَا أَسْوَدَا أَحْمَرَا کسی گورے کو کسی کالے پہ کسی سرخ کو کسی کالے پہ کسی کالے کو کسی سرخ پہ کسی سرخ پہ اللہ بِتقویٰ مگر صرف تقویٰ فضیلت کسی چیز کی ہے تقویٰ عزت کسی کے لئے ہے تقویٰ اِنَّا أَقْرَمَاكُمْ اِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے اللہ اکبر جو سب سے زیادہ متقی ہے اور سب سے زیادہ سب سے زیادہ فضیلت والا کون ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے فیصلہ کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ نے اور اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بیقی کے دیسے آئے اِنَّ اللَّهَ لَا يَسَلُوْا اَنْ اَسَابَكُمْ وَلَا اَنْسَابَكُمْ اللہ تم سے تمہارے حسب نصبوں کو نہیں پوچھے گا بڑے اطراتے ہیں ہم اپنے حسب نصب پر کہ میرا ہاندن فلان ہاندن ہے میرا نصب فلان ری سے لگ رہا ہے اللہ نہیں پوچھے گا نہیں پوچھے گا اللہ نے پیدا کیا اللہ کو پتہ ہے کس کو کرا پیدا کیا ہے اور اللہ جانتے ہیں کہ کس کی کیا ذمہ داری ہے اللہ نہیں پوچھے گا وَلَكِنْ يَنْزُرُوا الَا قَلُوبِكُمْ وَا عَمَالِكُمْ ہاں اللہ جو دیکھنے والی چیز ہے اللہ کے لیے اللہ نہیں دیکھا گا تمہارے نہ پوچھے گا تمہارے حسب نصب کے بارے میں اور نہ ہی تمہارے صورتوں کو دیکھے گا دوسری حدیث میں آتا ہے جیسے صورت صحیح مسلم کی حدیث ہے حدیث کا نمبر پچیس ست چونسٹھ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنزُرُوا الَا صُبُورِكُمْ وَا عَمُوَالِكُمْ اللہ نے ہی دیکھے گا تمہارے صورتوں کو یہ صورتیں جو میں نے نہیں بنائی اپنے صورت اللہ نے بنائی ہے اور یقین جانے جس کو اللہ نے منائی ہے الحمدللہ اللہ نے اس کو حفظ صورت منائی ہے چاہے کوئی کالا ہو چاہے گورا ہو چاہے کوئی چائنیز ہو جو بھی ہو اور جب ہم کسی کی صورت پر اتراز کرتے ہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ تو پھر اللہ کا اللہ معاف کرے ہم تو اللہ پر اتراز کر رہے ہوتے ہیں صورتیں تو اللہ نے منائی ہے کون مناتے ہیں صورتیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے نہ تمہارے مالوں کو دیکھتا ہے بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور عملوں کو دیکھتا ہے دلوں کو اس لئے دیکھتا ہے کہ کتنے حالت ہوکے اللہ کے لئے کیے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے کہ ان کی اطاعت اور ان کی اطباہ کے مطابق یہ ہیں ان کی سنت کے مطابق یہ ہیں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہے آپ نے فرمایا خطوہ حضرت البدا میں واپس آتے ہیں سنن ابو دعوت کی حدیث ہے آپ نے فرمایا ان اللہ عز و جل بے شک اللہ عز و جل بہت عزت کا قابل بہت جلال و لا قد اصحابا انکم اس نے دور کر رہا تم سے اُبیع تال جاہلیہ تمہاری تمام وہ عیب جو جاہلیت کا عیب ہے جاہلیت میں یہی عیب تھے کیا اباویدات فخر اپنے حسب نصب پہ فخر اپنی قوم پہ فخر ہم عربی ہیں ہم حجاز کے رہنے والے ہیں یہی فخر چل دیتے ہیں اللہ عز و را آپ نے فخر حالی بلعبائی اور تمہارا اپنے باپ دادا پہ فخر کرنا مومن تکیون مومن تو وہ ہوتا ہے جو تقوی اولا ہوتا ہے پھر تقوی بار بار تقوی 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 کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا اتنا زور دیا اللہ نے تقوی کا اتنا زور دیا قرآن میں ہر بات پہ لگے رہے تقوی ہم قرآن شروع کرتے ہیں کس کے لئے ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں ہے حدیعت کے لئے تقوی والوں کے لئے عمر فروغ آپ اکثر قرآن کی محفل سجاتے ہیں آپ نے کہا ایک دفعہ پوچھا صحابہ بہت سارے صحابہ بیٹھے ہو تھے کہ مجھے بتاؤ کہ یہ تقوی اتنا اللہ نہیں یہ لفظ استعمال کیا ہے قرآن میں تقریباً یہ ڈائیسو سے زیادہ مرتبہ آتا ہے یہ لفظ کہ ہر تقوی کیا ہے مختلف صحابہ نے مختلف اپنی عراب پیش کی کہ میرے حساب سے یہ ہے میرے حساب سے یہ ہے اللہ سے ڈڑنا اللہ کی شیط یہ سب کچھ عبائی بن قاب اللہ اکبر رضا اللہ عنہ مفسرین قرآن میں سے ہیں یہ وہ ہیں جن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ پوچھا کہ قرآن کی سب سے زبرتست آیت کونسی ہے تو آپ نے فرمایا آیت القرصی سورہ البخرا کی آیت نمبر دوسو بھٹپن تو فرمایا ابو منظر تمہیں تیرا علم مبارک ہو اللہ اکبر یہ ہموش حضرت عمر رضا اللہ نے پوچھا کہ ابھی آپ کچھ نہیں بولے کہا امیر المومنین کبھی آپ ہار در جنگل سے گزرے ہیں کہاں گزراؤں کہاں کیسے گزرتے ہیں تو عمر فرور رضا اللہ نے فرمایا کہ ایسے کہ ہر وقت کونشیس ہو کر بڑا محتاط ہو کر اوپر بھی کیونکہ اوپر سے درخت ایسے ہیں کہ ان سے سام بھی لٹک رہے ہوتے ہیں نیچے کیرے مکورے پھر کانٹے پھر آپ نے دامن کو بچانا آپ نے جسم کو بچانا بہت محتاط ہو کر اور میں دنیا کی زندگی میں ایسے ہی اپنا گزر کرنا ایسے ہی آپ کو گزارنا جیسے جنگل میں ہو اسی کا نام تقویہ ہے ہر وقت بچنا ہر وہ کام جو چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا جس سے اللہ نراض ہوتا ہو اس کام سے بچنا اور ہر وہ کام جو چھوٹے سے چھوٹا ہو جاہے بڑے سے بڑا ہو جس سے اللہ راضی ہو اس کو کرنے کی جستجو یہ ہے تقویہ کیونکہ تقویہ کے لفظ بہت زیادہ آ رہے ہیں پورے خطبہ اچہت الویدہ میں اس لئے تقویہ کو ہم تھوڑا سمجھ لیں اور فرمایا اور جو فاجر شخص ہوتا ہے نافرمان ہوتا ہے وہ بدبخت ہوتا ہے تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو آدم بن تراب اور آدم کون ہے آدم مٹی سے پہلا کہے گے تو چاہیے کہ لوگوں کو اپنے اقوام پہ اپنے قبیلوں پہ اپنے باپ دادا پہ فہر کرنا چھوڑ دیں جن پہ ہو سکتا ہے تم فہر کرتے ہو یقین ہے وہ تو جہنم کے اندن میں سے ایک اندن ہے اللہ اکبر یا پھر تم اللہ کے قریب اتنے حکیر ہو جاؤ گے اتنے حکیر اس زلیل کیرے کی طرح جو اپنے ناک سے گندگی کو اٹھاتا ہے اللہ اکبر چھوڑ دو فہر کرنا پڑنا اللہ کے اندزدیک اللہ کے ہاں تم اتنے زلیل ہو جاؤ گے اتنے حکیر ہو جاؤ گے کہ اس کیرے سے بھی جتا حکیر نبی رحم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ناک سے گندگی اٹھاتا ہے کس چیز کا فہر ہے دیکھیں فہر کرنے والا جو ہے نا کسی بھی چیز کا فہر ہو وہ جنت میں نہیں جا سکے گا پہلے بعد یاد رکھ لے صحیح مسلم کے حدیث ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فہر کرتا ہے وہ جنت میں تہا نہیں ہو سکتا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی کبر ہوا نا فہر ہوا تقبر ہوا وہ جنت میں نہیں جائے گا اللہ اکبر فرمایا جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوا اللہ اس کو سزا کے بعد کتنی سزا ہے اللہ جانتا ہے یقین کرے ایک ٹھیکن بھی جہنم کا پوری دنیا کے یاسی سے زیادہ خطرناک ہے زیادہ بیانک ہے زیادہ خوفناک ہے زیادہ حیبتناک ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اپنی زندگی گزار کے اپنے مطلب کی زندگی گزار کے کوئی نہیں اپنے سزا سہلیں گے وہی وہ جو جہود کا نظریہ ہے وہی ہمارا نظریہ ہے کہ اللہ ہمیں جہنم میں نہیں جالے گا ہم سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کے چیہتے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ ہار ہے بدکار ہے جو مردی کرے پس تیرے محبوب کی ضمت میں ہے بس یہی بہت ہے کیونکہ ہم نے کوئی کریٹریہ پاس کیا تھا انتحان پیس کیا تھا پیس پاس کر لیا تھا ہم آگے میڈیکل کالی میں ہمیں ڈاکٹر بننا ہی بننا ہے ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوگے ہم نے پیچھے کوئی کریٹریہ پاس ہوگا ہمارا اللہ اکبر اللہ اکبر یقین جانے جن کو جو اللہ نے دیا ہے اسی نوس کا امتحان ہے تاکہ اللہ تمہیں ازمائے سورہ مائدہ میں آتا ہے اللہ چاہتا ہے تم سب کو ایک جیسا کر دیتا ہے سب کو مسلمانوں کو گھر پیدا کر دیتا ہے لیکن اللہ ازمائش کے لیے جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہاری ازمائش ہے اصل بات یہ ہے کہ ازمائش ہے پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ الفاظ آگئے ہیں اللہ اکبر آپ نے فرمایا اسی کم اباد اللہ بی تقو اللہ میں تمہیں اے اللہ کے بندو تقوے کی وسیعت کرتا ہوں وسیعت وسیعت کون سے لفظ ہوتے ہیں بہت قیمتی ایسے قیمتی لفظ تقوہ اللہ کہے کہ اس لفظ کو ہم سمجھیں انشاءاللہ بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہر وقت اللہ سے نرنا لوگوں سے ڈرنا باندھ کرتے ہیں اللہ سے ڈریں لوگوں سے چھپ کر ہم اپنے آپ کو جو بھی کام کرتے ہیں وہ جب بھی وہ کام کرتے ہیں شیعبدالقادر اللہ اکبر شاہ علی اللہ کے بیٹے ہیں فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص چھپ کر کام کرتے ہیں ایسا کام کہ لوگوں کی ندہ سے چھپ جاؤں تو پھر اللہ کی طرف سے ایک ندہ آتی ہے کہ اے بندے تجھے شرم آئی گہرت آئی تو لوگوں سے مجھ سے نہ آئی اللہ حکم پر اللہ سے گہرت کھر لیں اللہ سے شرم کھر لیں آپ نے فرمایا کہ تمہیں میں وسیعت کرتا ہوں تقوی کی وَآَخُسُّكُمْ عَلَىٰ تَعْتِي اور میں تمہیں اللہ کی اطاعت میں پورے کے پورے آنے کیا حکم دیتا ہوں نصیت کرتا ہوں وَسْتَفْتِهُ بِالَّذِي ہُوَحِر اور میں اپنا اپنا اس خطبے کا بھی آغاز ہو رہا ہے یہ شروع کے الفاظ ہے افتتا کرتا ہوں اس چیز سے جو بہتر ہے ان الفاظ سے جو بہترین ہیں پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ عَمْرِ الْجَحَلِيَةِ تَغْتَا قَدَمِيَا مَوْزُون اگاہ ہو جاؤ ہر وہ چیز جو جاہلیت کی تھی آج میرے دونوں قدموں کے نیچے ہے باطل موزون باطل ہے جھوٹی ہے نحاق ہے موزون جو مرتی کہہ لیں موزون حدیث کونسی ہوتی ہے جو جھوٹی حدیث ہوتی ہے جو باطل ہوتی ہے جو جھوٹ ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا جاؤلیت کی تمام رسومات تمام فیصلے تمام عمر آج میرے دونوں قدموں کے نیچے ہیں باطل پھر آپ نے فرمایا وَإِنَّا مَاِسْرَ الْجَاحِلِيَةِ مَوْزُوَاتٌ آپ نے فرمایا کہ جہلیت کے تمام اثر رسوم تمام عہدے آج کے بعد باطل ہو گئے تمام تمام جتنے بھی یہ عرب اپنے عہدے بنا کے بیٹھے ہوئے تھے متولی بنے ہوئے تھے کعبے کے یا اللہ معاف کرے جیسے جیسے انہوں نے بوت رکھے ہوئے تھے پھر ننگے تو آوئے سب باطل سب جہلیت کے عہدے بھی باطل غیرہ صدانتی وَسِقَانَ وَسِقَایَتِ آپ نے فرمایا ہاں دو چیزیں رہیں گی ایک خاجیوں کو پانی پھلانا اور ایک کعبے کو سافت رکھنا یہ دو اوتے باقی رہیں گے باقی سب حتم آپ نے فرمایا کہ قتل آج کے بعد کسی انسان کا قتل حرام ہے اور جو بھی قتل کرے گا وہ تو کساسو ہے ہم نے سورہ البخنہ میں پڑا ہے الحمدللہ یا ایو اللہ زینا من قتبہ لیکم ملک کی ساس فیل قتلہ تو یہاں اللہ کے رسول صاحب ہم فرمایا کہ ہر قسم کا جو جان بوچ کر قتل کیا جائے وہ بھی باطل ہے موضوع ہے حرام ہے جو بھی آپ کہہ لیں ما قتلہ بالاسائی والحجاری جس کو کسی نے جان بوچ کر مطلب اندن قتل نہیں کیا لیکن قتل ہو گیا کسی چھوٹس لاتی کے ساتھ ارادہ تھا لڑائی ہو گئی ارادہ قتل کا نہیں تھا کوئی مر گیا پتھر مارا کسی جانور کو مارا لیکن انسان کو گیا مر گیا تو اس کے لئے کیا ہے دیکھیں قساس اور دیت دو لفظ زمان ہوتے ہیں اس کے لئے سو اونٹ کی دیت ہے دیت کا فیصلہ آپ نے فرما دیا دیت آج بھی اگر ہوگی تو سو اونٹ کے حساب سے تیک کلکولیٹ کیا جائے گا جس نے اس سے زیادہ کی دیمانڈ کی تو وہ جاہلیت میں سے ہوگا بس سو اونٹ باقی کو چاہے ہم سورہ البقرہ میں پڑھتے ہیں سورہ البقرہ سورہ نمبر دو اس کی آیت نمبر جو ہے ایک سو ٹھتر ایک سو ستتر ایک سو ناسی اللہ فرما رہے ہیں یا یو لذینا من قتب علیکم الکساسو فی القتلا تم پہ فرض کر دیا گا قتل کا قساس قتل کا بدلہ لینا ولکم فی القساسی حیاتو یا علی اللہ الباب تمہارے لیے قساس کے قنون میں زندگی ہے اے اقل من دو جو کہتے ہو نا کہ اے السلامی سزائے رحشت ناک ہیں اللہ اکبر استقفر اللہ تو اے اقل ولو جو آپ نے آپ کو اقل من سمیتا سنو اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے لیے اس قساس کے قنون میں زندگی ہے اقل من دو لاللہ کم تتا کنتا کہ تمہاری نسلیں بچ جائیں آج جب ایک شخص قتل کرتا ہے اور پھر اس کو سزا نہیں دی جاتی پھر وہ اور قتل کرتا ہے پھر اس کو دیکھا دیکھی لوگ کہتے ہیں اس نے تو بڑی عزت ہے اس نے تو قتل بھی کیا ہے اور دہشت بھی ہے زمن لوگ عزت بھی کر رہے ہیں اس کو اس لئے کہ یہ قاتل انسان ہے اللہ اکبر اور پھر کیا ہوتا ہے پھر معاشرہ جنگل کا قنون پیش کرتا ہے پھر لوگ خود اپنے ہاتھ سے انصاف کرنا شروع کر دیتے ہیں پھر ایک قتل کے بدلے دس دس قتل ہوتے ہیں اللہ فرما رہے ہیں اکساس کے قنون میں ایک انسان کی جب کردن کٹتی ہے سرعام ایک ہزار ایک لاکھ لوگ عبرت پہ کرتے ہیں مجھے آج بھی یاد ہے زہولاق صاحب کے دور میں پپو کے قتلوں کو سرعام لٹکایا گیا تھا مزنگ چنگی میں اور ریکارڈ ہے اون ریکارڈ پولیس کے ریکارڈ میں کہ تین دن تک لہور میں کوئی ایف آئی آر نہیں کٹے گی لوگوں کو پہتا چلا تھا کہ اب اب سزا ملے گی سزا کے ساتھ ہی صحیح ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوسکتے صحیح اور اللہ کے جو قنون بنایا ہے وہ سب حکمت پہ اور علم پہ مبنی ہیں اللہ حق پر اور ہم جب ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ماف کرے ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم پھر مسلمان ہیں کیا واقعی ایسی بات کھڑ کے مسلمانوں کے میں ہی شامل ہوں گیا اللہ فرما رہے ہیں جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے حرام ہے میں نے کہا نبی السلام نے کہا موزتن اور اللہ بھی فرما رہے ہیں اللہ نے تو حرام کا لفظ استعمال کیا اللہ بالحق حق ہے تین ہی حق ہے دین میں رکھ لے ایک جنگ میں دشمن کے حلاب لڑتے ہوئے اس کو قتل کیا جا سکتا ہے جس سے آپ اس لئے لڑ رہے تاکہ اللہ کا قلب ہم پلاند ہو نمبر دو ایسا شخص جس کو جس نے قتل کیا ہے اور اس کے قاتل جو مقتول کے ولی ہیں وہ کساس لینا چاہتے ہیں لیکن وہ آپ نے آپ نہیں قتل کر سکتے ان چیزوں کو ہم کلیر کر لیں ہم ہودی قانون اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں ہاں جو ریاست ہے جو قانون ہے عدالت ہے وہ فیصلہ کرے گی اور پھر جو سزا وہ منتحب کرے گی وہ سزا دی جائے گی اسی طرح اگر کوئی شخص دین سے پھر جائے مرتد ہو جائے چھوڑ دے اسلام کی ریاست کو اور یا تو پھر چلا جائے اور وہاں رہے گا اس کے لیے بھی قانون ہے اور قانون سزا صرف ریاست دے سکتی ہے سزا صرف اسلامی طالعہ دے سکتی ہے قاضی دے سکتا ہے کوئی بھی قانون کو اپنے ہاتھ پر نہیں لے سکتا ومن قتلہ مظلوماً اللہ نے فرمایا کہ جو بھی قتل کر دیا گیا ظلم کے ساتھ فاقد جعلنا لی ولیہی تو ہم نے اس کے ولی کے لیے بنایا سلطاناً ہے دلیل کہ وہ لیں قتل کا بدلہ قصاص لیں یہ ہے اسلام ہاں قصاص میں کسی قسم کا اصراف نہیں کیا جائے گا جس نے قتل کیا اسی سے لیا جائے گا نہ اس کے باپ کو نقصان بچائے جائے گا نہ اس کے بیٹے کو نہ بہن کو نہ بیٹی کو کسی کو نہیں بچائے جائے گا ہم کیا کر رہے ہیں کون سے اسلام ہمیں تو اسلام کا پتہ نہیں ہے کیا کہا اللہ کے رسول نے اور کیا کہا قرآن نے ہم تو صرف فضائل کی باتیں سنتے ہیں کہ جی یہ پڑھ لو کون بتائے گا یہ سارا کچھ اللہ اکبر اللہ فرما رہے ہیں کہ ہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ اس شخص کی مدد کی جائے تاکہ اس کو انصاف ملے اللہ اکبر کتنا انصاف ہے ہم خود دیکھ لیں اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سب کو سمجھ دے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم عورتوں کے حقوق کے بارے بھی بھی پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو جو کہا ہے جو اتنا سنے ہیں اللہ ہم سب کو اس کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی ڈالنے کی تفیق بھی دا فرمائے وآخد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم وابی حمدکا اشد اللہ اللہ انتا استقفیروکا وآتوبو علیک والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ممددکی ولقد يسرنا القرآن للذکر فهل من مددکی